سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روزے کے حالت میں لپسٹک لگانے اور میک اپ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں دیکھیں میک اپ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا البتہ لپسٹک کے بارے میں آتا ہے کہ علماء نے کہا ہے کہ اگر جا آپ لگائیں اور روزے کے دوران اس میں سے اگر کچھ آپ کے لعاب کے ساتھ آپ کے موہ میں چلے جائے اور آپ کے موہ سے میدے میں اتر جائے تو یہ آپ کے روزے کو حراب کر سکتا ہے فاسد کر سکتا ہے لیکن اور اگر آپ صرف اس کا موہ میں اس کی آپ کو بس ذائقہ محسوس ہو اور گلے سے نیچے نہ بھی گیا ہو تو اسے انتہائی مقروض سمجھا ہے فقہان ہے اور اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ روزے کے اندر وہ متشابیات چیزیں بھی چھوڑ دینی چاہیے جن کے بارے میں شک چھوڑا ہوں کیونکہ نعمان بن بشیر کی جو حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحلال بین والحرام بین کہ حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے و بینہ ہوا امور و مجتبیات لا يعلم منہ کثیر من الناس کہ ان دونوں کے درمیان حلال و حرام کے درمیان کئی ایسے چیزیں ہیں جو مشتبیات میں سے ہیں جس نے شبہات سے اپنے آپ کو بچا لیا تو اس نے اپنا دین اور اپنے عزت ہے اسے محفوظ بنا لیا اور جو شبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا جائے اس حدیث سے یہ ہے کہ ہمیں حرام سے بچنے کے لیے شبہات چیزوں سے بھی بچنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اب ہم یہ روزہ رکھتے ہیں اور اگر روزے رکھ کے لپسٹک لگا کے ہم باہر نکلیں اور ہم یہ کہیں کہ دوسرے غیر مرد ہمیں دیکھیں تو یہ گناہ کے ذمین میں آئے گا اور ایسے روزے دار کے لیے کیا فائدہ صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ جو جھوٹی بات کرنا اور جھوٹی بات پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے یعنی آپ دیکھیں اب اگر آپ لپسٹک لگا رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں تو یہ وہی غلط کام ہیں سارے اور یہ تقویہ کے منافی ہیں اور جب یہ جہالت والے کام کریں گے تو اس میں پھر کیا فائدہ آپ کو روزے رکھنے کا تو آپ کے روزے کا ثواب ضائع جائے گا تو اس سے بچنا چاہیے ہاں اگر گھر کے اندر ہیں اور آپ ویسے تھوڑی بہت ہلکی بھلکی لگانا چاہ رہی ہیں یا عورتوں کے اندر ہیں کہ کسی تقریب میں جا رہی ہیں یا کسی پورام میں جا رہی ہیں یا میمان گھر پہ آ رہے ہیں خواتین کا یعنی کوئی پورام ہے کچھ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس میں احتیاط یہ ہے کہ موہ میں اس کا ذائقہ نہ جائے اور حلق سے جو ہے وہ نیچے نہ اترے اس سے بچنا چاہیے اور تاکہ جو ہے وہ روزہ خراب نہ ہو پر بہتر تو یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچے میڈیکل طور پر جتنا وہ نقصان عورتوں کو ان چیزوں نے پچھایا اتنا کسی نے نہیں پچھایا کہ وہ عورتیں اپنے ہاتھ سے اپنی صحت کو تباہ کر رہی ہیں ان کو نہیں پتا یہ جو لگاتی ہیں جتنے میکپ کا جتنا سمان ہے اس کے اندر ایسے ایسے کیمیکل ہیں کہ اگر آپ ان کے نقصانات پڑھیں تو کانوں کو ہاتھ لگائیں کہ ان کو استعمال کرنے سے آپ بچیں بلکہ کئی ممالک میں تو ان کے اوپر امپورٹ کرنے میں پہنچ دی تو نیچرل کو اختیار کریں نیچرل میں جو اللہ تعالی نے قدرت میں خوبصورتی رکھی ہے وہ کسی میں بھی نہیں ہے تو اس لئے نیچرل کی طرف آئیں گے تو خود بخود اللہ تعالی جو ہے چہراز بھی صاف کرے گا نکھار بھی آئے گا اور ان چیزوں کی ضرورت نہیں رہے گی کہ وہ مسنوعی طور پر جو ہے یہ سارا کچھ کریں اور جو ہے جسم اندر سے مو گلتا جاتا ہے اور پہ جریہاں پڑتی ہیں چہرے کے اوپر اور کتنا کچھ ہوتا ہے چہرے کا یعنی ستھیا ناس ہو کے رہ جاتا ہے اور یہ چہرے کی جو ہے نا پورے بارڈی کے ساتھ یہ کنیکٹ ہے تو یعنی ہم چہرہ خراب کرتے ہیں تو پورے جسم کی بارڈی کو خراب کر رہے ہوتے ہیں چیک ہے وقتی طور پر چہرہ جو ہے میکپ کرنے سے جو ہے وقتی طور مسنوعی طور پر چمک جاتا ہے دھمک جاتا ہے لیکن اندر سے جو ہے وہ جریہاں پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں اور اسی طرح سوزش پھیلنا شروع ہو جاتی ہے انفیکشن ہونا شروع ہو جاتا ہے پورے خون کے اندر جائے اور جسم کے جو مسئل پٹھے ہیں وہ سب ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو برہن اللہ تعالی بچائیں سے صلو اللہ علیہ وسلم